اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور پرنور احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد حضرت عبو بقر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرلوں کہ مجھے کیا مانگنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ مشورہ کرلو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور ارس کرنے لگی کہ دریائے رحمت جوش میں ہے اور رحمت کا بڑا برس رہا ہے حضور نے فرمایا ہے کہ عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو یہ اتنا سنہرامو کا ہاتھ آیا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں کوئی اہم شے مانگ لوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں بابا مجھے بتائیے کہ مجھے کیا مانگنا ہے تو حضرت عبو بقر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا بیٹا عائشہ حضور سے جا کر کہنا کہ میراج کی رات میں اللہ نے آپ سے جو راز کی باتیں کی تھی ان باتوں میں سے مجھے کوئی ایک بات بتا دو اور عائشہ مجھ سے وعدہ کرو کہ حضور جو بات تمہیں بتائیں گے وہ تم مجھے بھی بتاؤ گی اتنا سن کر حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارغاہ میں حاضر ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے دریافت فرمایا عائشہ مشورہ ہو گیا تو حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مشورہ ہو گیا تو نبی قریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو کیا مانگتی ہو تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور مراج کی رات میں اللہ تعالیٰ سے جو آپ کی راز کی باتیں ہوئی تھی انہی میں سے کوئی ایک بات ہمیں بتائیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا کہ عائشہ سنو جب میں قرب خاص میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھ سے جو راز کی باتیں کہیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اے میرے محبوب تیری امت میں سے اگر کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو میرے اوپر لازم ہے کہ بغیر حساب کتاب کے وہ شخص جنت میں جائے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی اور صدح اپنے والد محترم کی جانب روانہ ہو گئی اور اپنے والد محترم حضرت عبو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ نے ساری باتیں بتا دی لیکن جب حضرت عبو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ بابا جان آپ رو کیوں رہے ہیں یہ بات تو رونے والی نہیں ہے ہم کسی کی دکھی کے کام آ جاتے ہیں کسی کا دکھڑا بیٹھ کر سن لیتے ہیں یہ تو ہمیں بکشش کا بہانہ مل گیا اور آپ اس پر رو رہے ہیں تو حضرت عبو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹا عائشہ اس کا دوسرا رخ بھی دیکھو اگر کوئی شخص کسی کا دل جوڑ دے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا لیکن اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا دل توڑ بیٹھے تو سیدھا جہنم میں بھی جا سکتا ہے میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ کہیں جانے ان جانے میں ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو اللہ اکبر سناظرین کرام اسی بات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب دل جوڑنے کا اتنا بڑا ثواب اتنا بڑا عذر ملے گا تو پھر دل توڑنے کا انجام کتنا برا اور کتنا ہولناک ہو سکتا ہے اس لئے ناظرین کسی کا بھی دل دخانے سے بچیں اور کسی کا دل توڑنے سے بچیں کسی کو کوئی ایسی بات نہ کہیں جسے اس کے دل پر اثر ہو اور اس کا دل دکھ جائے جانے ان جانے میں اگر ہم سے کسی کا دل دکھا ہو تو اس سے معافی مانگ لیں اور اپنے گناہ کو دھولیں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیارہ سے زیارہ شیئر کیجئے اور اسے تمام انسانوں تک ضرور پہنچائیے اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیشن میں ہمیں اپنی رائے دے کر ہماری اوصلہ حفظائی کیجئے انشاءاللہ فی ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں خدا حافظ اسلام علیکم